صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوتے یا جب نہاتے تو ایک سا سے لے کر پانچ مد تک پانی استعمال فرماتے تھے اور جب وضو فرماتے تو ایک مد پانی سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دو سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوں پر مسح کیا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے اور یاد رکھو جب تم سے سعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تین ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برطن لے کر آپ کے پیچھے گئے جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے آزاء مبارکہ پر پانی ڈالا آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مساہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چار جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری کو ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مساہ کرتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پانچ جعفر بن عمرو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمامیں اور موزوں پر مساہ کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے یعنی میں وضو سے تھا پس آپ نے ان پر مساہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو آٹھ جعفر بن عمرو بن عمیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھوڑی ڈال دی اور نماز پڑھی نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نو سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر ناشتہ منگوایا تو سوائے ستتو کے اور کچھ نہیں لیا گیا پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھیو دیا گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دس حضرت میمونہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا جس سوچتا ہے پھر نماز پڑھا بچی ترچیم انسان ہی آئیا رسول کردے جس سوچتا ہے ڈانو اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی